ربی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین دوسرا ٹی ٹونٹی جاری تھا اور نیوزی لینڈ نے پاکستان کو اکیس رنز سے شکست دے دی ہے دوسرا ٹی ٹونٹی میچ تھا یہ اور نیوزی لینڈ نے پاکستان کو اکیس رنز سے شکست دے دی ہے اور پاکستان نے پہلے ٹوس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا تھا اور نیوزی لینڈ نے ایک سو پچانویں رنز کا ٹارگٹ دیا تھا پاکستان کو جس پر پاکستان اور نیوزی لینڈ کا یہ مقابل جاری تھا اور ایک سو پچانوے رنس کا ٹارگٹ تھا جس کے حدف میں ایک سو ایک اکیس رنس سے پاکستان کو شکست ہوئی ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستانی ٹیم حدف کے داقب میں ایننگز کا مستحقم آغاز نہیں کر سکی قومی ٹیم کے اوپنرز ایک بار پھر سے ناکام ہوئے اور صرف دس رنس پر ہی دو وکٹے گر گئی جبکہ اوپنر سائم ایوب صرف ایک سکور ہی بنا پائے اور چھکا لگانے کی کوشش میں گین پر باؤنڈری پر کیچ دے بیٹھے اور محمد رزوان بھی جم کر نہ کھیل سکے اور پانچ گیندوں پر سات رنس بنا کر چلتے بنے نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ایک سو پچانوے رنس کا حدف دیا تھا بابر آسم چھاسٹ فخر زمان پچاس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے اور آپ کو بتاتے چلے کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی ہے جبکہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو پچانوے رنس کا ٹارگٹ دیا تھا دوسرا ٹی ٹونٹی تھا نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ایک کس رنس سے ہرا دیا ہے پاکستان کی پوری ٹیم ایک سو تیہتر رنس پر آؤٹ ہوئی اور اس طرح سے پاکستان کو دوسرے ٹی ٹونٹی میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ایک سو پچانوے رنس کا حدف دیا تھا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستانی ٹیم حدف کے تاقب میں ایننگز کا مستقم آغاز نہیں کر سکی اور دو سفر سے بڑھتری حاصل کر چکا ہے نیوزی لینڈ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین آج دوسرا ٹی ٹونٹی تھا اور دوسرے ٹی ٹونٹی میں بھی پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے نیوزی لینڈ نے پاکستان کو اکیس رند سے ہرا دیا ہے جبکہ نیوزی لینڈ کو دو سفر کی بڑھتری پر ہے نیوزی لینڈ اور آپ کو بتاتے چلے کہ نیوزی لینڈ کے جانب سے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو پچانوے رنس کا ٹارگٹ دیا تھا پاکستان کو اور نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ایک سو پچانوے رنس کا حدف دیا تھا جس پر پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اکیس رنس سے یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسرا ٹی ٹوونٹی تھا اور پاکستان نے جبکہ پہلے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ میچ کھیلا اور اس طرح سے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ٹیم حدف کے تعاقب میں انکز کا مستقیم آغاز نہیں کر سکی اور کومی ٹیم کی اوپنرز ایک بار پھر سے ناکام ہوئے اور صرف دس رنس پر ہی دو وکٹے گر گئی تھی اوپنرز سائم عیوب صرف ایک سکور ہی بنا پائے جبکہ چھکا لگانے کی کوشش میں باؤنڈری پر کیچ دے بیٹھے اور محمد رزوان بھی جم کر نہیں کھیل سکے اور پانچ گیندوں پر سات رنس بنا کر چلتے بنے پاکستان کی پوری ٹیم ایک سو تیہتر رنس پر آؤٹ ہو گئی تاہم بعد میں آنے والے بلے بعد فخر زمان نے جارہانہ انداز اپنایا اور ٹیم کا مجموعی سکور ستانوے تک پہنچا کر پچاس رنس پر ہمت ہار بیٹھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے